بہت دکھت حادثہ ہوا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہولی کا تحار تھا لیکن ایسے موقع پر ایک کسان پریوار سے تیس ورشی ایک کسان جو نیسنگ کا رہنے والا تھا اپنے کھیتوں میں ڈیرے پر کام کر رہا تھا لیکن اچانک بتایا جا رہا ہے کہ کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور مشین میں کام کر رہا تھا اور اس کی موت ہو گئی ہے گردتہ نام بتایا جا رہا ہے نیسنگ کا رہنے والا ہے سوچنا ملتے ہی جو تمام ان کے پریوار کے لوگ ہیں وہ اس و میں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پہنچے ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے سر کیا بتانا چاہیں گے کب آپ کو جانکاری لگی تھی اور کیسے جو ہے یہ حدثہ وہ کچھ پتا چل پائے جی کتنے بجے ہوا تھا کیا جانکاری لگتے ہیں تو کھیتوں میں ہی کام کر رہی تھے ہاں کھیتوں ہی کام کرتا تو ہوا کیسے ہمارے کیسے کرنٹ لگا جی مشین سے گاس کو تردہ سی شادی شود آتی جی ہاں شادی شود آتا تھا بچہ اتنا کیا نام ہے جی بچے کا نام ہے سمرجیت کا اور جو ڈیتھ ہوئی ہے گردتا نام ہے گردتا تو مشین جو گھانس وغیرہ کاٹتے ہیں اسی مشین میں کرنٹ آ گیا میں سمجھے گاس کاٹتا تھا تو سر کیسے حادثہ ہوا سوبے چب آپ کو کیا جانکاری لگی تھی جب ہم کو جانکاری لگی کہ یہ گاس کاٹ رہا تھا اور اچانک مشین میں کرنٹ آ گیا کرنٹ آنے کی وجہ سار اس کی وہیں موقع پر ہوندیس پر دیتھ ہوئی تو وہیں پر ہے آپ کا ڈیر ہے نیسنگ میں تو موقع پہ موت ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دکھتا نام بتایا جا رہا ہے نیسنگ کے پاس ہی ڈیرہ بتایا جا رہا ہے اور ڈیرے میں ہی گھر تھا کام کر رہے تھے گھانس کاٹنے والی جو مشین ہوتی ہے اس سے کرنٹ لگنے سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے شادی شدہ تھے ایک بچہ بھی تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوچنا ملتے ہی تمام پریوار کے لوگ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آج ایک طرف ہلی کا تحار تھا لیکن اس موقع پر ایک تیس سال کے ایک نوجوان یوہ کسان کی موت ہو جاتی ہے حادثہ بہت ہی دکھت ہے جس کے بعد تمام جو پریوار کے لوگ ہیں سمیں کرنال کے کلپنا چاولہ کے جو مونچری ہاؤس ہے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئے تھے اور جو شب کا پوسٹ مارٹم کرائی جانے کے بعد جو شب ہے وہ پریجنوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو پوسٹ مارٹم کرانے کے لی تو ان کے چاچہ دی ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر گردتہ جی کے ساتھ کیسے حادثہ ہوا کیا جانکاری ملی تھی آپ کو با جی کھیٹی باڑی کئی کام کرتا تھا اس میں لگا ہوا تھا صبح صبح کرنٹر لگ گیا تو ڈیرے پہ ہی کام کر رہا تھا جی کتنے بچے ہیں جی گردتہ جی کے تو مشین سے ہی کرنٹر بتا رہے ہیں آگئے اور موقع پہ ہی موت ہوگی تھی تو بہت ہی دکھت آسا ہے اس پریوار کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نیسنگ کے رہنے والے ہیں اور تیس سال کے کسان گردتہ کی موت ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شو کو فیلال پوسٹ مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں لائے گیا ہے جہاں پر ان کا اب پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کھیتوں میں کام کرتے سمیں جو گھاس کاٹنے والی مشین ہوتی ہے اس میں کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی ان کی دکھت موت ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کی بوڈی کو کرنال کے پوسٹ مارٹم ہاؤس لائے جاتا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرائے جانے کے بعد جو شو ہے ان کا جو بوڈی ہے وہ پریجنوں کے سپورت کیا جائے گا لیکن اکتہار کے دن اس پریوار پر کیا بیٹ رہی ہوگی آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیس سال کا ہی ہوا نوجوان کسان جس کی آج ڈیرے پر ہی کھیتوں میں ہی کام کرتے ہوئے دکھت موت ہو جاتی ہے کامل مدہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر کرنال ویکنگ نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج یہ اپنا فیس بک پروفائل کھولی ہے اس کے بعد اب آپ کرنال ویکنگ نیوز پیج کھولیں گے تو یہ فولونگ آپ چلائے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریٹس کا بٹن دبانا ہے جس کے بعد کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون اوپن کیجئے اس میں پلی سٹور میں جائیے اور کرنال بریکنگ نیوز کی جو ہماری نیوز ایپ ہے اس کو ڈانلوڈ کیجئے اس کو انسٹرول کیجئے نا کی کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی